یہ ڈسٹ بھی نکلی ہے اس میں سے اس میں سے ڈسٹ بھی نکلی ہے اور آئل سے تو بھری پڑی تھی کٹ اسے گاڑی جو سٹارٹنگ میں بہت ایشو کر رہی تھی ایل پی جی کٹ میں پتہ نہیں کوئی ایشو آیا ہوا ہے سٹارٹ کیوں نہیں اور ہی مسنگ بھی کرتی ہے تو بھائی جان کٹ جو ہے واش ہو گئی ہے اب آپ کٹ کی کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں السلام علیکم اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کو نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں تو بھائی تین چار دن ہو گئے ہیں کوئی ولوگ نہیں آیا لوگ پوچھ رہے ہیں میسج کر کر کے کہ آپ ولوگ کیوں نہیں اپلوڈ کر رہے تو ایکچلی میں تین چار دن سے جو گاڑی پر نکلا ہی نہیں تھا مسئلہ اصل میں یہ ہوا تھا کہ دو تین دن تو بارش ہوتی رہی ہے جس کی وجہ سے گاڑی جو سٹارٹنگ میں بہت ایشو کر رہی تھی الپی جی کٹ میں پتہ نہیں کوئی ایشو آیا ہوا ہے سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی مسنگ بھی کرتی ہے تو دو تین دن سے بارش ہوتی رہی ہے اور گاڑی جو سٹارٹنگ میں بہت ایشو کرتی رہی ہے بارش کے اندر سٹارٹ ہی نہیں رہی الپی جی کٹ میں شاید کوئی مسئلہ آیا ہوا ہے تو اگر آپ کی بھی گاڑی الپی جی پر ہے اور وہ مسنگ کر رہی ہے یا سٹارٹنگ میں مسئلہ کرتی ہے یا آپ کو ایوریج کم دے رہی ہے تو آج آپ کے جو سارے سوال ان کے جواب آپ کو مل جائیں گے کیونکہ میری گاڑی بھی ابھی یہ مسئلہ کرنا شروع ہو گئی تھی ابھی میں نے آکے گیس ڈل وائی ہے دوبارہ بڑی مشکل سے سٹارٹ ہوئی ہے سٹارٹنگ میں بہت ایشو کر رہی ہے مسنگ بھی کر رہی ہے اور بارش ہو جائے تو سٹارٹنگ نہیں ہوتی تو ابھی میں نے گیس ڈل والی ہے اور چلتے ہیں ایل پی جی والی جو کٹس رپیرنگ شاپ ہے اس پہ چلتے ہیں اور جا کے کٹ چیک کرواتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے تو جا کے کٹ چیک کرواتے ہیں اور اس کے بعد آج پلان ہے کہ اس کا آئل چینج اور ٹیوننگ وغیرہ بھی کرواؤں میں تو ویڈیو پوری دیکھئے آج کی ویڈیو میں آپ کو آپ کے تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے جی میں شاپ پہ پہنچ چکا ہوں یہاں پہ میں کٹ چیک کروا کے پھر آپ کو بتاتا ہوں سٹارٹنگ لمبی ہے اور کیا ہے سٹارٹنگ لمبی ہے اور زرا سے بارش بری پہ ہو رہی ہونا تو مسنگ کرنے لگ جاتی ہے اور بارش میں تو بلکل ہی بڑی مشکل سٹارٹ ہوں یہاں موسم چندہ ہو جائے نا بھائی مکینک نے کٹ چیک کر لی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کٹ کو کھولیں گے اور پروپر سرویس کریں گے واش کریں گے اس کے بعد یہ نا سٹارٹنگ میں لمبا ٹائم لے گی اور مسنگ بھی نہیں کرے گی تو اب کٹ کو کھول کے واش کرواتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا پرفومس آتی ہے تو یہ بھائی کٹ ٹھولنے ہیں گاڑی سے اور کٹ ٹھول کے اس کو کھولیں گے کٹ کو اپن کریں گے اور پھر چیک کریں گے کہ صرف سرویس ہی ہو نہیں ہے یا کوئی چھوٹا موٹا پھارٹس کا چینج ہونے وہ ابھی اپن کر کے پاتا چلے گا یہ دیکھیں اور بھی گاڑیاں آئی ہوئی ہیں یہاں پہ الپ جی کے کٹ کا کام کروانے ہیں تو یہ ایک دفعہ کٹ جو ہے وہ چیک ہو جائے گی پروپر سرویس ہو جائے گی اور پھر انشاءالا بھائی کو کوئی مسئلہ نہیں کرے گی یہاں پہ چیک کر وار رہا ہوں گے تو یہ کٹ اپن کی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں سے کتنا زیادہ آئل نکلا ہے ابھی کچھ آئل تو بھائی نے گرا دیا ہے اب اس میں سے جو آئل ہے وہ سارا ساف کرے گے اور اس کو پیٹرول سے اچھی طرح واش کر کے اور پھر دوبارہ سے پیٹ کریں گے پھر انشاءاللہ گاڑی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سٹارٹنگ بھی بہتر ہو جائے گی اور ایبریج بھی بہتر ہو جائے گی تو آپ بھی اپنی کٹ کو لازمی چیک کروائیں اس میں اکثر گندی گیس کی وجہ سے آئل آ جاتا ہے بہت زیادہ جس کی وجہ سے سٹارٹنگ میں پرابلم آ جاتی ہے دیکھیں یہ ڈسٹ بھی نکلی ہے اس میں سے اس میں سے ڈسٹ بھی نکلی ہے اور آئل سے تو بھری پڑی تھی کٹ تو اب اس میں سے سٹارا آئل لکل جائے گا اور کٹ صاف ہو جائے گی اور پھر انشاءاللہ جب ہماری گاڑی ہے وہ سٹارٹنگ میں کوئی مسئلہ نہیں کرے موسیقی تو بھائی جان کٹریہ واش ہو گئی ہے اب آپ کٹ کی کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں اب یہ مزید صاف ہوگی اس سے پہلے بھی آپ کو اس کی کنڈیشن نظر آ رہی تھی تو ابھی کٹ پٹرول سے واش کر دی ہے اندر سے تو اس کے بعد اس کو پروپر سفائی کرتے ہیں پٹنگ کریں گے اور پٹنگ کریں گے پٹنگ کر کے سٹارٹنگ ہو جائیں جی تو میں کٹ جو ہے وہ واش کروا کے پٹ کروا کے نکل آئے ہوں اب گاڑی کی سٹارٹنگ جو ہے وہ بلکل مزیدار ہوگی ہے ہاں سٹارٹ ہو رہی ہے اور باقی چلنے میں بھی بلکل سموتھ ہو گئی ہے کوئی مسنگ نہیں کر رہی اور انشاءاللہ ایوریج کا بھی پتہ چل جائے گا ایک دو دن کے اندر اندر اور اگر آپ کی بھی گاڑی مسنگ کر رہی ہے یا سٹارٹنگ میں کوئی بیشو کر رہی ہے تو کٹ جو ہے وہ لازمی چیک کروائیں کٹ کی سرویس ہوگی اس میں آئل آ جاتا ہے تین چار پانچ میں ہی میں چل چل کے تو اس کی سرویس کروائیں وہ جیسے ہی کلین ہوئے گی تو پھر انشاءاللہ کوئی بیشو نہیں آئے گا ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا آئل وغیرہ چینج کروال ہوں تو ابھی دیکھتا ہوں جا کے مارکٹ سے آئل اور پلٹر لے کے آنا پڑے گا تو آئل لے کے آتا ہوں اور فلٹر لے کے آتا ہوں پھر انشاءاللہ اس کا آئل اور فلٹر بھی چینج کروائیں گے اور پھر گاڑی جو ہے وہ اور بھی مزہدار ہو جائے جی تو میں آئل لے آئے ہوں اور اس کے ساتھ میں آئل فلٹر بھی لے کے آئے ہوں یہ دیکھیں یہ آئل ہے ہیولین کا آئل ہے یہ اس کی پرائس ہے 3100 یہ 31 روپے کا ملا ہے اور ساتھ یہ میں لے کے آئے ہوں آئل فلٹر یہ آیا 1.5 روپے کا تو 3250 روپے میں یہ دو چیزیں آئی ہیں اور ابھی شام ہو گئی ہے ساڑھے ساتھ کا ٹائم ہو گیا اس ٹائم کئی جاؤں گا تو ٹیوننگ کریں گے نہیں ورکشاپس بغیرہ بند ہو جائیں گی تو ابھی کل جاؤں گا جا کے آئل چینج کرواؤں گا فلٹر چینج کرواؤں گا اور ٹیوننگ کرواؤں گا گیس کٹ کا کام تو آج ہو گیا ہے گیس کٹ جو ہے وہ بلکل صاف ہو گیا ہے گاڑی کی سٹارٹنگ اور مسنگ ختم ہو گیا ہے سٹارٹنگ اوکے ہو گیا ہے اور اب ٹیوننگ رہے گی ہے وہ انشاءاللہ کل کروائیں گے اب صبح جائیں گے انڈرائے پہ کچھ رائیڈ لگائیں گے اور ساتھ ہی گاڑی کی ٹیوننگ بھی کروائیں گے اور آئل بھی چینج کروائیں گے اور گاڑی کو جو ہے وہ کل کمپلیٹ کروا دیں گے اور وہ ہو سکا تو کل سروس بھی کروائیں گے گاڑی کی نیچے ڈیزل بغیرہ لگوائیں گے تو آوازیں ختم ہو جائیں گی گاڑی بلکل ہو کے ہو جائے گی تو آج تو بس یہی چھوٹا سا ولوگ بن سکا ہے کل انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا کہ گاڑی کی ٹیوننگ میں کان سے کروائوں گا اور آئل چینج بغیرہ بھی تو انڈرائیو پہ بکل جاؤں گا تو کل کا ولوگ بھی لازمی دیکھئے گا اور آج کا ولوگ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور ایل پی جی کی مسنگ اور سٹارٹنگ کے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے قویشنز تھے اس کا انسر آپ کو مل گیا ہوگا تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور کمیٹس میں کوئی اور مسئلہ ہے تو ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ